اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز پیلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی بہتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے نگرام وزیر آزم کا کہنا ہے کہ موجودہ اغوان حکومت کے ساتھ بعض معاملات پر تابون کی فضا موجود ہیں مستحکم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجی ہے پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت اغوان حکومت کی پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی اغوان حکومت کی تمام دہشتگرد تنظیموں کے خلاف موثر کاروائی کی یقین دہانی معلوم نہیں شیخ رشید کہاں ہے پنڈی پولس کا بیان عدالت برہم عدالت نے رپورٹ غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی عدالت نے رپیو کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا کراچی میں کل سے سمندری ہواں اور دسمبر سے سردی کی پیش گئی محکمہ موسمیات کی 24 ستمبر تک موصلہ دھار بارشوں کی پیش گئی ماہرین کے مطابق اکتوبر کا مہینہ کراچی میں گرم گزرے گا ورلڈ کپ 2023 کے لیے پاکستانی اسکوارٹ کا اعلان حسن علی کی واپسی بابا رازم کو کپتان اور شادہ افخان کو نائب کپتان پر قرار رکھا گیا ہے انجری کا شکار نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے کینیڈا میں خالستان کا حامی ایک اور سکھ رہنما قتل کینیڈا میں دہشتگردی پر امریکہ نے بھی بھارت کو وارننگ دے دی سکھ دول سنگھ بھارت کو مطلوب خالیسہ تحریک کے رہنماوں میں شامل تھے انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے گرین بیلٹ کے غلط فیصلے پر موفی مانگی زمین کے تبادلے کو تبدیل کرنے کا عہد کیا ڈاک فورڈ کا کہنا ہے کہ گرین بیلٹ کھولنا غلطی تھی عمل بہت تیز ہوا بھارت میں انتہا پسند ہندووں کی کینیڈین سفارتکاروں کو دھمکیا کینیڈین حکومت کا سفارت خانوں میں اسٹاف کی کمی پر غور بھارت کے ساتھ ویزا سرویس روکنے کے سوال کو کینیڈین وزیر آزم نے مسترد کر دیا روسی سیکیورٹی سرویسز کے لیے ایک آپریشنل جاسوسی سیل میں کام کرنے کا الزام برطانیہ میں روس کے لیے جاسوسی کا الزام پانچ افراد پر فرد جرم آئید ہوگی الزامات میٹروپولیٹن پولیس کی تحقیقات کے بعد سامنے آئے ہیں قطر کی امریکہ ایران نیوکلئر پروگرام مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کاری ہی موثر نتائج حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس کے کیا مواقع ملتے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھریپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھریپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی 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 اعلان کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات جنوری میں ہوں گے مستحقم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجیح ہے اغوانستان سے مطالق انہوں نے کہا کہ موجودہ اغوان حکومت کے ساتھ بعض معاملات پر تعاون کے فضہ موجود ہے کل ادم ٹی ٹی پی و دائش کی برتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یومیا بنیاد پر ہمارے بہادر فوجی اور عوام دہشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں ہم اغوانستان میں پائیدار امن چاہتے ہیں اغوانستان میں استحقام نہ آیا تو ہم سایہ ملکوں سمیت عالمی امن کے لیے بھی چالنج بن جائے گا انوار الحق کاکر نے مزید کہا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اغوانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا اور کسی جسم کا دل خرابی کا شکار ہو تو اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان آصف دررانی کے دورہ کابل کے موقع پر پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیشرفت آ گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اغوان عبوری حکومت نے پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کروا دی پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان آصف دررانی کے دورہ کابل کے موقع پر پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت آ گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصف دورانی اور اغوان وزیر خارجہ مولا امیر متقی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں اغوان حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ تمام دہشتگرد تنظیموں کے خلاف موثر کاروائی کی جائے گی ذرائع کے مطابق مولا امیر متقی نے کہا کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سمیر کسی دہشتگرد تنظیم کو پاکستان کے خلاف اغوان سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اغوان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ زیا احمد طاقل نے کہا کہ آج ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ کمیٹیاں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان سیکیورٹی مسائل حل کرنے چاہیے سیکیورٹی اور سیاسی مسائل کی وجہ سے اہم راستے بند نہیں ہونے چاہیے اغوان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا کہ پڑوسی اور مسلمان ملکوں کی حیثیت سے پاکستان اور اغوانستان کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے گریز کرنا چاہیے جس سے دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں خیال رہے کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب دونوں ہمسائیہ ممالک کے درمیان کل ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے کشیدگی پائی جاتی ہے اور پاکستان میں دہشتگردوں کے حملے بھی ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم سمیت پانچ روز سے لاپتہ کیس میں ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی کو نوٹس چاری کر کے ذاتی مفصل رپورٹ سمیت عدالت طلب کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم سمیت پانچ روز سے لاپتہ کیس میں ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی خورم علی کو نوٹس چاری کر کے ذاتی طور پر چھبیس ستمبر منگل کو مفصل رپورٹ سمیت عدالت طلب کر لیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے لاپتہ ہونے کے خلاف پٹیشن کی سماعت ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان نے کی سماعت شروع ہوئی تو سی پیو راول پنڈی کی طرف سے ریپورٹ پیش کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتار ہوئے راول پنڈی پولیس کو اس وابت کوئی علم نہیں عدالت نے ریپورٹ غزت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور قرار دیا کہ شہر سے سابق وزیر سمیت تین بندے گرفتار ہو جائیں اور پولیس کہے اسے علم ہی نہیں ہے عدالت نے آر پیو کو ذاتی طور پر عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم عمران پانچ دن سے لا پتہ ہیں دریانسنا ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے لال حویلی کی ملکیتی ریجسٹری منصوب کر کے اسے سیل کرنے کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے چیئرمن وقف مطروقہ املاک اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر راول پنڈی آصف دونوں کو نوٹس چاری کر کے منگل 26 ستمبر کو مفصل ریپورٹ سمیت طلب کر لیا اور لال حویلی پوری طور پر ڈی سیل کرنے کی استعدام مسترد کر دی ہائی کورٹ نے چیئرمن وقف مطروقہ املاک اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان دونوں کے ریپورٹ سمیت طلبی کر لی ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جہد جسٹس چودری محمد اقبال نے پٹیشن کی سمات کی اور قرار دیا کہ مہکوائے وقت مطروقہ املاک کا جواب آنے دیں اس کے بعد مناسب کاروائی ہوگی یہ پٹیشن جسٹس جواد حسن کی چھٹی کے باعث جسٹس چودری اقبال کی عدالت میں ارجن استعدام پر کی گئی وقلائے صفائی کا موقف تھا کہ لال حویلی سابق وزیر داخلہ کے بڑے بھائی شیخ صدیق کی ملکیتی ہے جس کی باقاعدہ 1988 میں ریجسٹری ہوئی اسے منصوف کرنا غیر قانونی ہے لال حویلی انتقامی طور پر سیل کی گئی اسے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا جائے اور چیرمن وقت مطروقہ املاک کے خلاف کاروائی کی جائے مہکوائے موسمیات نے کراچی میں کل سے سمندری ہواں کے بحال ہونے اور دسمبر سے سردی شروع ہونے کی پیش کوئی کر دی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مہکوائے موسمیات نے کراچی میں کل سے سمندری ہواں کے بحال ہونے اور دسمبر سے سردی شروع ہونے کی پیشکوئی کر دی جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں آج سے چوبیس ستمبر تک موستہ دھار بارشوں کی پیشکوئی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے کی گئی پیشکوئی کے مطابق کل سے سمندری ہوایں مکمل طور پر بحال ہونی کا امکان ہے جبکہ اگلے چند روز کے دوران کراچی کا مطلع جزوی طور پر عبرالوت رہنی کی توقع ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراز کے مطابق بھارتی راجستان کی جانب سے آنے والے مونسون سسٹم کے سبب سمندری ہوایں جزوی اور مکمل متاثر ہوئیں جس وقت یہ مونسون سسٹم سمندر کی جانب بڑھا تھا اس دوران یہ سمندر کی جنوب مغربی ہواوں پر اثر انداز رہا اور شہر میں گزشتہ دنوں گرمی محسوس کی گئی ماہرین کے مطابق اکتوبر کا مہینہ کراچی میں گرم گزرے گا اس دوران درجہ حرارت 35 اشاریہ ساتھ ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے نومبر کے وست یا آخر میں موسم خون اور قدر سرد ہونا شروع ہوگا اور دسمبر کے پہلے ہفتے سے کراچی میں سردی شروع ہوگی دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائے علاقوں میں مغربی ہوائیں داخل ہو گئیں جس سے سن میں کراچی حیدرباد سمیت مختلف علاقوں میں آنڈھی اور موستدھار بارشوں کا امکان ہے راول پنڈی اسلام آباد میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے علیہ السورب راول پنڈی اسلام آباد میں ہونے والی موستدھار بارش سے موسم میں خون کی بڑھ گئی ایم ڈی واسا کے مطابق جڑوان شہروں میں مجموعی طور پر 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق مری گلیات اسلام آباد خطہ پوٹوہار سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور سیالکول اٹک گجراوالا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ان تین روز کے دوران راول پنڈی گجراوالا اور لاہور سمیت سبی قلات لسبیلا کشمیر گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی جس سے نشیبی علاقوں کے زیرے آپ آنے اور آندھی سے کمزور انفرائیسٹرکٹر کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے اس بارے میں محکمہ موسمیات نے تمام مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی محکمہ موسمیات نے تیز بارشوں کے سبب سجاول عمر کور اور تھر پارکر سمیت باہد نشیبی علاقوں کے زیرہاب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے چیپ سیلیکٹر انزمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران 18 رکنی قومی سکوارٹ کا اعلان کیا انزمام الحق نے بتایا کہ قومی سکوارٹ میں کپتان بابر آزم اور شادہ آف خان نائب کپتان ہوں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیز کے لیے قومی سکوارٹ کا اعلان کر دیا گیا چیپ سیلیکٹر انزمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران 18 رکنی قومی سکوارٹ کا اعلان کیا انزمام الحق نے بتایا کہ قومی سکوارٹ میں کپتان بابر آزم اور شادہ آف خان نائب کپتان ہوں گے انجری کا شکار نصیم شاہ کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے قومی ٹیم کے ساتھ ایک ہی وکٹ کیپر محمد رزوان بھارت جائیں گے بابر آزم کپتان شادا پھان نائب کپتان امام الحق عبداللہ شفیق فخر زمان محمد رزوان وکٹ کیپر بلے باز حارف رو افتخار احمد شاہین آفریدی محمد نواز محمد وسیم جونئر حسن علی سو چکیل سلمان آغا اسام امیر محمد حارز عبرار احمد اور زمان خان کو ریزرب کھلاڑیوں میں رکھا گیا ہے انزمام الحق کا کہنا تھا کہ حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے بڑے ایونٹ میں تجربہ کار باولر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ نصیم شاہ کا ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے نقصان ہے لیکن پر امید ہیں وہ جلد ہی ٹیم میں واپس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاسٹ باولر میں کافی انجریز ہیں بڑے میچز میں کوشش کی ہے باولر ایسے ہوں جن کے پاس تجربہ ہو جنہوں نے میچز کھیل رکھے ہوں بھارت میں دوسری ٹیموں کی نزبت ہم پر زیادہ پریشر ہوتا ہے اس لیے پریشر ہینڈل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسن علی کو شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے ٹیمیں بھارت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کا ورلڈ کپ میں پہلا میچ چھے اکتوبر کو نیدر لینڈ کے ساتھ ہے جبکہ اس سے پہرے قومی ٹیم ووم آف میچز کھیلے گی پاکستانی ٹیم دوہزار انیس کے عالمی کپ میں نیوزیلینڈ سے کم رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکی تھی جو ورلڈ کپ کے رنرز اپ رہی تھی پاکستان نے انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جیتا ہے جبکہ انیس سو نیناوے میں اس نے فائنل کھیلا تھا اس کے علاوہ پاکستان چار مرتبہ انیس سو انتر انیس سو تیراسی انیس سو ستاسی اور دوہزار گیارہ میں سیمی فائنل بھی کھیل چکا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد